ہلو دوستو میں ہوں کنچن سرما اور آپ سب کا سواگت تھے میرے یوٹیوب چینل بورچ لورز میں تو دوستو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں پالک اور پنیر کی سبجی جس کا نام سنتے ہی موں میں پانی آ جاتی ہے پالک پنیر ایک ایسی سبجی ہے جسے ہر کوئی کھانا پسند کرتا ہے ساید ہی ایسا کوئی ہو جسے یہ پسند نہ آئے اور سب سے خاص بہا دیا ہے کہ اسے بنانے میں زیادہ سمجھ بھی نہیں لگتی ہے پالک اور پنیر دونوں کو ہی کھانے کے اپنے ہی فائدے ہوتے ہیں اس سے نہ کہ ہماری صرف آنکھوں کی روزنی تیج ہوتی ہے اسے ہمارے صحت کے لیے بھی کافی فائدے مند ہوتی ہے آپ اس سبجی کو چاہے تو چاول روٹی نان پراتے کسی کے ساتھ بھی سرب کر سکتے ہیں یہ بہت ہی سوادشت لگتی ہے تو چلیے دوستو ریسپیہ سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں پر ہم سب سے پہلے ایک بنچ پالک لیے ہیں جسے ہم نے اچھے سے ساپ کر اسے دو تین پانی سے اچھے سے دھو کر تیار کر لی ہوں تو اب ہم پالک کو بلانچ کریں گے اس کے لیے میں نے کڑھائی میں پہلے سے ہی پانی ڈال کا گرم ہونے رکھ دیتی تو دیکھیں ہمارا جو پانی اس میں اوبال آ چکا ہے تو اس میں ہم پالک ڈال دیں گے اور اسے ہم بس ایک اوبال آنے تک ہی پکائیں گے ہمیں پالک کو زیادہ اوبار کوک نہیں کرنا ہے نہیں تو ہمارا جو پالک کا کلر ہے وہ چینج ہو جائے گا تو دیکھیں ہمیں بس اسے ایک اوبال آنے تک ہی پکانا ہے جیسے ہی ہمارے جو پالک میں اوبال آئے گی تو ہم اسے بیاد کر دیں گے تو اس طرح سے ہم پالک کو تھوڑا سا ڈوبوہ دیتے ہیں پانی میں اور دیکھیں ہمارا جو پانی میں اوبال آ چکا ہے تو ہم اس سے زیادہ کوک نہیں کریں گے اب ہم اسے ترند نکال لیں گے تو اسے ہم ایک چھنی میں ڈال لیں گے تاکہ ہمارا جو ایکسٹرہ پانی وہ نیچے جلا جائے اور اسے ہم ترند ہی تھنڈے پانی میں ڈالیں گے تو یہاں پر ہم نے ایک برتن میں تھنڈا پانی اور تین سے چار آئیس کیوب ڈالیں گے اور اس میں ہم ترند پالک کو ڈوبوہ دیں گے تو ایسا کرنے سے ہمارا جو پالک کا کوکنگ پروسس ہے وہ وہیں روک جائے گی اور اس کا کھلر بھی چین نہیں ہوگا تو دیکھیں ہمیں اس طرح سے ہاتھوں سے ڈوبا دیتے ہیں تاکہ جو اس کا کوکنگ پروسس ہے یہی روک جائے تو یہ بلکل تھنڈی ہو چکی ہے تو اب ہم اسے چار میں نکال لیے ہیں تو اسے ہم رکھ دیتے ہیں سائیڈ اب چلتے ہیں اپنے نیکسٹ پروسس میں تو یہاں پر ہمیں سب سے پہلے ایک کٹیوئی پیاج لیے اور ایک کٹیوئی ٹماٹر اور پانچ سے چھے لیے لیے ہیں اور دو کٹیوئی ہر ایمیج لیے ہیں تو چلیے یہاں پر سب سے پہلے گیا سون کر ہم یہاں پر ڈالیں گے ون ٹی سپون بٹر اور ٹو ٹی سپون ہم آئل ڈالیں گے تو یہاں پر بٹر بلکل اپسنال ہے آپ چاہے تو ڈال سکتے نہیں تو اسے پورا آئل میں ہی کوکنگ کر سکتے نہیں اب یہاں پر ہاپ ٹی سپون جیرہ ڈالیں گے اور اسے بھی ہم چھوٹے کر لیتے ہیں کچھ سیکنڈ کے لیے جب تک کہ اس کا کلر چھینڈ نہ ہو جائے تو یہاں پر ہم ڈال دیتے ہیں لیزل کی کلیاں اور ہر ایمیج اور اسے بھی ہم کچھ سیکنڈ کے لیے چھوٹے کریں گے اس کے بعد ہم یہاں پر کٹیوئی پیاج ڈال دیں گے اور اسے بھی ہم ایک سے دو منٹ کے بون لیں گے جب تک کہ ہمارا جو پیاج کا کلر ہے جو ہلکا سا چھینڈ نہ ہو جائے تو دیکھیں ہمیں اس طرح سے چلاتے ہو پیاج کو ہلکا سا بون لینا ہے جب تک اس کا کلر چھینڈ نہ ہو جائے تو یہاں پر ہمارا جو پیاج کا کلر ہے وہ چھینڈ ہو چکا ہے تو اسے بھی ہم اچھے سے میکس کریں گے اب ہم یہاں پر ڈالیں گے 1 ٹی سپون جنجر کا پیش آپ چاہے تو پریس جنجر کو کٹ کر کے یہاں پر ڈال سکتے ہیں تو اسے بھی ہم میکس کر لیں گے اور لو پلیم پر اس طرح سے چلاتے ہو تو دیکھیں ہمارا جو ٹماتر یہاں پر اچھے سے گل چکا ہے تو ہم اسے زیادہ کوک نہیں کریں گے اب ہم اسے اسی میں تھنڈا ہونے دیں گے اس کے بعد ہم اسے جار میں ڈال لیں گے اور اس کا ایک پیش تیار کر لیں گے دیکھیں ہم نے یہاں پر اسے تھنڈا کر جار میں ڈال لیں گے تو ہم اسے پالک کے ساتھ ہی اس کا ایک پیش تیار کر لیں گے تو دیکھیں ہمارا جو یہاں پر پیشتے بن کے تیار ہو چکا ہے تو اب چلتے ہیں اپنے نیکسٹ پروسیس کی اور تو یہاں پر ہم سب سے پہلے پین میں دو چمس تیل ڈالیں گے اور اس میں ہم ڈالیں گے half day spoon butter اب ہم اس میں ڈالیں گے ایک چھوٹ کی ہنگ اگر آپ کو ہنگ کا فلیور پسند دیں تو ہی ڈالیں تو یہاں پر ہم ایک چھوٹ کی ہنگ ڈال دیتے ہیں اور اسے ہم اچھے سے میکس کر دیں گے اور اب ہم یہاں پر ڈالیں گے ہمارے سوکھے مسالے تو یہاں پر half day spoon جیرہ ڈالیں گے تین چوٹھائی چمل دھنیا کا پاورڈر one four day spoon حلدی کا پاورڈر half day spoon ریٹ چیلی پاورڈر ڈالیں گے اور یہاں پر ہم ڈالیں گے پانچ سے چھے کٹے ہوئے کاجو تو کاجو بلکل آپ چاہے تو ڈال سکتے ہیں نتی سے اسکیپ کر سکتے ہیں تو یہاں پر ان سبھی مسالو اور کاجو کو ہمیں بلکل لو پلیم پر بھونڈنا ہے نہیں تو ہمارے جو مسالے ہوئے جل سکتے ہیں تو یہاں پر ہمارا جو کاجو کپلے میں بلکل لو ہے اور اسے ہمیں ایک منٹ کے لیے بھونڈ لینی ہے اس کے بعد ہم اس میں تیار گیا ہوا ہمارا پیوری ڈال دیں گے پالک اور پیاش ٹاماتر والا اور اسے بھی ڈال کر ہم اچھے سے میکس کر لیں گے اب ہم یہاں پر تھوڑا سا جار میں لگوے پالک کو دھو کر پانی ڈال دیں گے تو دیکھیں ہم یہاں پر ڈال دیتے ہیں اور اسے ہم اچھے سے میکس کر لیں گے جب تک یہ سبھی چیزیں آپس میں اچھے سے میکس نہ ہو جائے اب ہم یہاں پر ڈالیں گے سوادہ نمک اور اسے بھی ہم اچھے سے میکس کر لیں گے اور اسے اب ہم اسے ڈھک کر پکائیں گے 3 سے 4 منٹ کے لیے تو چلیے 3 سے 4 منٹ بات چیک کر لیتے ہیں دیکھیں ہمارا چو گری بھی ہے کتنا اچھا قرار آ چکا ہے تو اب ہم اس میں ڈالیں گے half day spoon گرم masala powder اور اسے بھی ہم اچھے سے میکس کر لیں گے اب ہم یہاں پر ڈالیں گے 2 table spoon fresh cream آپ چاہے تو ڈال سکتے ہیں یہ پلکل optional ہے اسے ہمارا جو پالک پرے کا سواد کافی اچھا آتا ہے تو اب ہم اسے بھی میکس کر لیتے ہیں اب ہم یہاں پر ڈالیں گے ہمارا کٹا ہوا پنی تو یہ ہمارا گھر کا بنا ہوا پریز پنیر ہے تو اسے بھی ہم ڈال لیتے ہیں اور اچھے سے ہم اسے میکس کر لیں گے تو دیکھیں ہم اسے ہلکے ہاتھوں سے اس طرح سے میکس کر لینی ہے اور اسے ہم پھر سے ڈھک کر 4 سے 5 منٹ کے لیے لو پھلیم پر پکائیں گے تو چلیے 4 سے 5 منٹ پر چیک کر لیتے ہیں دیکھیں ہمارا جو پالک پنیر ہے بلکل ریڈی ہو چکا ہے تو اب ہم اس میں ڈالیں گے ہمارا 1 ٹی سپون کا سوری میتھی اس سے ہمارا جو پالک پنیر کا ٹیٹ آر بھی بڑھ جاتا ہے اور یہاں پر ڈالیں گے تھوڑا سے گریٹڈ پنیر اس طرح سے اوپر سے گریٹ کر کے ڈال دیں گے اور اسے ہم ہلکے آتوں سے میکس کر لیں گے تو ہمارا جو پالک پنیر ہے بن کر تیار ہو چکی ہے تو چلیے چلتے ہیں اسے سرو کرنے کے پروسیس میں تو لیجئے دوستو آج کی ہماری یہ ٹیسٹی یم ہی پالک پنیر کی ریسیپی بن کر تیار ہو چکے ہیں آپ اس کے ساتھ روٹی چاول پراتے نان کسی کے ساتھ بھی سرو کر سکتے ہیں یہ بہت ہی سوادش لگتے ہیں یہ بہت ہی ٹیسٹی لگتی ہیں اب ہم اس کے اوپر سے ہلکا سا پنیر گریٹ کر دیتے ہیں اور اوپر سے ہم کرین ڈال کر سرو کریں گے تو یہ آپ کے اوپر ہے آپ اسے کس طرح سے سرو کرتے ہیں تو لیجئے یہ بلکل تیار ہے اب کھانے کے لیے تو دوستو کیسی لگی آج کی ہماری یہ ریسیپی کمنٹ کر کے جرور بتائیے گا اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیس ویڈیو کو لائک کمن شیئر اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور اسی طرح کے مزیدار ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں جس سے میرے ویڈیوز کی نوٹفیکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچیں تو ملتے ہیں نیکٹ ویڈیو میں پھر سے ایک نئی ریسیپی کے ساتھ تب تک کے لیے بائی بائی موسیقی